قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیات القرصی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور جو شخص ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیات القرصی پڑھتا ہے اس کو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیات القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخلے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیات القرصی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک محافظ فرشتہ ساری رات مکرر رہتا ہے اور ساری رات وہ شخص شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رہتا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں ان احادیث کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوا کہ آیات القرصی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ کو آیات القرصی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتی تو اوپر والے بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں آیات القرصی ترجمہ کے ساتھ موجود ہے اور ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیات القرصی لازمی پڑھا کریں آپ آیات القرصی کا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں جو جان و مال کی حفاظت کے لیے بہتری ہے وظیفے کے لیے آپ کو سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام کے وقت آیات القرصی پڑھنی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جزاک اللہ خیرہ